بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اپنے ایمان کے ساتھ خیریہ سے ہوں گے ہم آج مسر چاول بنائیں گے جو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں جس کے لئے ہمیں ایک کپ مسروں کا چاہیے اور ایک جگ پانی کا چاہیے وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون لسندرہ کا پیس چاہیے اس میں سے ہاف ہم مسروں کے لئے یوز کریں گے اور ہاف چاولوں کے لئے رکھیں گے اور ایک میڈیم سائز کا پیاس چاہیے ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر چاہیے ہاف ٹی سپون گرم مسالے کا وان فور ٹی سپون حلدی کا اور وان ٹی سپون نمک کا ہاف ٹیبل سپون سرخ مرچ کا اور ہاف ٹی سپون زیرے کا وان فور ٹی سپون ہمیں کلونجی کا چاہیے سب سے پہلے ہم مسروں کو پکائیں گے پھر اس کے بعد ہم چاول تڑکے والے بنائیں گے ککر میں ساتھ سے آٹی سپون آئل ڈالیں اس کو گرم کریں گرم کرنے کے بعد پیاز ایڈ کریں پیاز کو ہم میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے گولڈن فرائی نہیں کریں گے بس تھوڑا سا فرائی کریں گے لسن ادرکہ پیسٹ ایڈ کر کے اس کو فرائی کریں گے پیاز درکھ لسن فرائی ہو چکا ہے اب تماتر ایڈ کریں گے اور دو گھون پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ نہ چلے اور اپنے تمام جو ڈرائی انگریڈنٹس ہیں وہ ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد فرائی کریں گے فرائی کر کے پھر مسر ایڈ کریں گے مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں مسر ایڈ کریں گے مسروں کو آپ سب سے پہلے لاکر واش کر لیں اچھی طرح تاکہ جو رسٹ لگی ہو وہ اتر جائے اب مسر ڈال کر ہم ایک جگہ پانی کا ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پریشر لگائیں گے چابلوں کے لیے پتیلے میں دس سے بارن ٹیبل سپون آئل لیں گے اور لسنہ ترکھ ڈالیں گے اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ ہی ہم گرم مسالہ سبز میرچیں اور نمک ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم پانی ایڈ کریں گے پانی آپ اپنے چابلوں کے حساب سے رکھ سکتے ہیں مسالہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور پانی کا بائل آنے تک کا ویٹ کریں گے پانی بائل ہو چکا ہے اب چابل ایڈ کریں گے اور دم تک آنے کے لیے ہم ویٹ کریں گے کہ چابل اس پوائنٹ پہ آ جائیں کہ ہم اس کو دم لگا لیں چابل دم والے پوائنٹ پہ آ چکے ہیں اب ہم میڈیم فلیم پر تواہ رکھیں گے اور چابلوں کو پندرہ منٹ کے لیے دم لگائیں گے مسل ریڈی ہو چکے ہیں بلاسٹ پہ ہم گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے اور سبز دھنیا ایڈ کریں گے اور ہمارے مسل بلکل ریڈی ہیں چابلوں کے ساتھ کھانے کے لیے یہ بہت مزیدار بنے ہیں آپ ہی میری ریسپی کو ضرور فالو کریں چابلوں کو دم آ چکا ہے ماشاءاللہ اب ہم اس کو سرف کریں گے دیکھیں مسل اور چابل بن کر تیار ہیں بہت مزید کے ہیں آپ ہی میری ریسپی کو فالو کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں جزاک اللہ خیران کسیرہ